خواتین وزرات عرصہ ہوا آپ سب نے میر تقی میر کا شعر نہ سنا ہو پدا نہیں ایک شعر میر صاحب کا مجھے کیوں یاد آرہا ہے اس وقت یوں پکارے ہیں مجھے کوچائے جانا والے یوں پکارے ہیں مجھے کوچائے جانا والے ادھر آبے ادھر آبے او چاک گریما والے یہ وہ بات ہے کہ بھائی جان کا گریما چاک نہیں ہے خواتین وزرات جان ہے لیا بھائیو سورتیا لیا ہے کہ انیس سو پیچاسے میں میں تباہ ہو چکا تھا میں نے دردار ایک مصر بھی نہیں کہا یہ خبر پہتیس سلیم جعفری کو کہ اس کے جان بھائیں تباہ ہو رہے ہیں مینڈر کیس ہو گئے ہیں اپنے گھر سے نہیں کلتے بالکل تباہ ہو چکے ہیں پھوچے آیا جان بھائیو سورتے میں نے جان کا گریم میں نے کہا میں نہیں جان کا گریم یہ لے کیا گیا پھوچے کہ میں نے آپ کو مجموعہ چھپا ہوں میں نے کہا نہیں پھوچے میں نے پانچ برس لگایا اپنا مجموعہ چھپانیوں پھوچے پانچ برس اگر سلیم جعفیر نہ ہو تھا تو میں آپ مہیں نہ جانتے اس دوران ایک گھر بیٹھا ہے بات سنو تم سامی جارو تم سامی نہیں ہو ایک خانوادہ ہے ایک فیملی ہے میری الٹی سیز باتیں سن لو مجھے جو پرو جٹ کیا وہ اس بدوقت میں کہ اگر نام سلیم جعفیر ہے وسیم وسیم چشتی اور ایک آدم اور آیا مصیب الرحمن میرے ایتنا خطرناک پنجاب آدم تباہ کر دیا تباہ کر دیا سوچ لو میں تو ایک بائی پاس آئے چاہتا ہوں کہ مشاعرے میں لڑکا رمجرہ جاکو ساحل بیٹھا ہے جو پاکستانی جو بھاورپور سے گیا تھا کہاں چندی گاہو یہ وہاں کا کلکٹر ہے تو ہمارے مشہور شاعر نباب جاہل خان حضرت نے کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ فن شاعری منوس ہے لوگ کہتے ہیں کہ فن شاعری منوس ہے شیر کہتے کہتے ہیں میں ڈیپٹی کلکٹر ہو گیا رمجرہ جاکو ساحل کلکٹر ہے ڈیپٹی کلکٹر نہیں ہے وہ کمیہ ہونے والا ہے ہم میں تمہیں کیا سنو ہمیں سمینی آرہا ہے ہمیں سمینی آرہا ہے ہمیں سنو بے دلی کیا یحید دن گزر جائیں گے میرے چھوڑا بیٹھا ہے اے من شاعر پیر ذرا قاسم میں رش کرتا ہوں کاش میں ہی شاعری کر سکتا جو قاسم کرتا ہے بے دلی کیا یحید دن گزر جائیں گے بے دلی کیا یحید دن گزر جائیں گے سلیم جعفر میں ناغذت آئے تو ہم آ جاتے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ہم شاعر نہیں ہیں بے دلی کیا یحید دن گزر جائیں گے بے دلی کیا یحید دن گزر جائیں گے صرف زندر رہے ہم تو مر جائیں گے کیا کہلے بے دلی کیسلید سے گھر جائیں گے بوسا دے میجھے بوسا دے بے دلی بے دلی کیا یحید دن گزر جائیں گے میں سلیم سے یہ تماسے پڑھ رہا ہوں کہ دبائی ہے یہ میرا محلہ ہے یہ میرا لاہور ہے میرا لکنو ہے میرا عمروہ ہے میرا کڑاچی ہے تو میں جو بھی یہ احماقہ دے کروں کہاں ماف کر دیں میں شائر ہوں میں کوئی بہن کا نائٹر نہیں بے دلی بے دلی کیا یحید دن گزر جائیں گے بے دلی کیا یحید دن گزر جائیں گے صرف زندہ رہے ہم تو مر جائیں گے یہ خراباتیاں خیرت باغتہ ہم سب اس وقت جائی ریشریزم میں ہیں انٹریکچول ہیں صبح کیا ہوگا بسو 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 خیرت باغتہ صبح بسو یہ خراباتیاں خیرت باغتہ صبح ہوتے ہی سب کام پڑ جائیں گے مصیب کہاں مصیب کہاں وہ باغتہ یہ خراباتیاں خیرت باغتہ صبح ہوتے ہی سب کام پڑ جائیں گے کیا یہ خراباتیاں خیرت باغتہ خیرت باغتہ صبح ہوتے ہی سب کام پڑ گیا شیئر سنو کتنے دل کا شتم کتنا دل جو ہوں میں جانگی تو مجھے مروا کے چھوڑ جاؤ کتنے دل کا شو تم کتنا دل جو ہوں میں کتنا دل کا شو تم کتنا دل جو ہوں میں کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے کتنا دل کا شو تم کتنا دل جو ہوں میں کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے میری اقل و ہوش کی سب حالتیں تو میں اجھا ڈاگی ہوں مجھے محوظہ بنائے سرین جعفری نے تو گمار آدم ہے کیا تھا وہ میری اقل و ہوش کی سب حالتیں میری اقل و ہوش کی سب حالتیں تم نے سانچے میں جنو کے ڈھالنے ایک لوگ کی بڑی حضی بڑی ہے ایک لوگ کی خواہ بڑی ہے میری اقل و ہوش کی سب حالتیں تم نے سانچے میں جنو کے ڈھالنے کر لیا تھا میں نے اہدے ترکیش کر لیا تھا میں نے اہدے ترکیش تم نے پھر واہیں گلے میں ڈھالنے تم نے پھر واہیں گلے میں ڈھال دیں چلو ہوئی سن لو شرم دہشت تم کہے پھر واہد ہوں کہ یہ ویڈیو دنیا بھر میں جاتا ہے یہ شرم خطہ میں خوب نہیں سنا رہا تم کہہ رہے ہو شرم دہشت جھجک پریشانی شرم دہشت جھجک پریشانی ناس سے کام تو نہیں لیتی شرم دہشت جھجک پریشانی ناس سے کام کیوں نہیں لیتی آپ وہ جی مگر یہ سب کیا ہے تم میرا نام کیوں نہیں لیتی ہتاولو کھائیں ہتاولو کھائیں ہتاولو کھائیں اب میں سنو ہتاولو کھائیں میں نکال گیا تھا ہوں شرم دہشت جھجک پریشانی ناس سے کام کیوں نہیں لیتی آپ وہ جی مگر یہ سب کیا ہے تم میرا نام کیوں میں جو اس وقت دو ایک بہت سے سراؤں گا یہ وہ ہیں جنہیں میں نے لکھا اور کبھی پڑھا نہیں جانے کب کی ہاں وہ غدر چلو وہی سہی نیندر جاکو ساحل ابھی سب معاف کیجئے گا بھئیہ ہم آپ کے شاعر ہیں حالت حال کے سبب حالت حال ہی گئے سوک میں سوک میں کچھ نہیں گیا شوک کی زندگی کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے حالت حال کے سبب حالت حال ہی گئی شوک میں کچھ نہیں گیا شوک کی زندگی یہ غگل سرین جاستی کے نام اور نربنگر جاکو ساحل کے نام حالت حال کے سبب حالت حال ہی گئی شوک میں کچھ نہیں گیا شوک کی زندگی شوک میں کچھ نہیں گیا اب شے سنو بعد بھی تیرے جانے جان دل میں ρہا عجب سما بعد بھی تیرے جانے جان سریم کی جاز ہے سریم کی جاز ہے بعد بھی تیرے جانے جان دل میں رہا عجب سما بعد بھی تیرے جان دائے کھڑنے آپ ہوگا معیدہ بعد بھی تیرے جانے جان دل میں رہا عجب سما یاد رہی تیری یہاں پھر تیری یاد بھی بعد بھی تیرے جانے جان بعد بھی عاصم عطا بعد بھی راشد بعد بھی تیرے جانے جان دل میں رہا عجب سما یاد رہی تیری یہاں پھر تیری یاد بھی ایک ہی سانحہ تو ہے ایک ہی سانحہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک ایک ہی سانحہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی بات نہیں سنی گئی کیا کہنے کیا کہنے جو اس کے بدن کو دی نمود ہم نے سخن میں اور پھر اس کے بدن کو دی نمود ہم نے سخن میں اور پھر اس کے بدن کے واسطے ایک قبابی سی گئی کیا کہنے کیا کہنے اس کے بدن کو دی نمود ہم نے سخن میں اور پھر اس کے بدن کے واسطے ایک قبابی سی گئی یہ ہماری زمین ہے مجھ میں وہ خاصی میں مشترک ہے ہمارے بابا نے اس کے بدن کو دین امود ہم ایک ہی جنگل کہیں اس کے بدن میں وہ قاسم ایک جنگل کہیں اس کے بدن کو دین امود ہم نے سخن میں اور پھر اس کے بدن کے واسے ایک قبع بشا سین خیال یار میں کین بسر شب فرا جب سے وہ چاند نہ گیا جب سے وہ چاند نہیں گئی سین خیال یار میں کین بسر شب فرا جب سے وہ چاند نہ گیا جب سے وہ چاند نہیں اب سنو خون تھوکو میرے ساتھ خون تھوکو اس کی امید ناس تھا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ واقع یہ ہے کہ میرے باطن ذات کو صرف ایک آدم جانتا ہے اگر کہ وہ سنی ہے اس کی امید ہے ایر شیر سنو ہم چھوڑے شائر ہیں کوئی دعوان ہے قرآن جی خواہد ہے کوئی دعوان ہے میں نے کبھی کچھ دعوان نہیں ہوں ہی نہیں مچھا ہے یہ برائدہ ساری مجھے باولا اس کی امید ناس کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ کبھی برائدہ ناس کا ہم سے یہ قاسم راشد یہ بچے بیٹھیں جول بیٹھیں سب چلالے اس کی امید ناس کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے عمر گزار دیجئے کیا تینے جو ٹھائی کیا تینے جو ٹھائی والی والی آسی والی اس کی امید ناس کا ساگر ایدا رجزن اس کی امید ناس کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ اس کی امید ناس کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے عمر گزار دیجئے کیا کہنے جو ٹھائی اس کے وسال کے لئے اپنے کمال کے لئے اس کے وسال کے لئے اپنے کمال کے لئے حالت دل تھی خراب اور خراب کی گئی کیا کہنے ہیں اس کے وسال کے لئے اپنے کمال کے لئے حالت دل تھی خراب اور خراب اس کی گلی سے اٹھ کے میں اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر ایک گلی کی بات تھی اور گلی گلی گئی اس کی گلی سے اٹھ کے میں اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر ایک گلی کی بات تھی ایک گلی کی بات تھی اور گلی گئی تیرا فراق جانے جان ہشتہ کیا میرے لئے تیرا فراق جانے جان ہشتہ کیا میرے لئے یعنی تیرے فراق میں خون شراب پیئے تیرا فراق جانے جان ہشتہ کیا میرے لئے یعنی تیرے فراق میں خون شراب پیئے کیا کہنے اخواتین و حضرات بھائی جو ان کے بارے میں میں سے اتنا کہہ سکتا ہوں ایک بہت ہی مخترم بہت ہی بلند پایا شاعر جناب مجل سلطان پورین کے بارے میں سے بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ بدبخت شاعروں کا شاعر ہے رہنائی نگاہوں کے لیے سامانِ جلوہ ہے جو رہنائی نگاہوں کے لیے سامانِ جلوہ ہے لباسِ مفرسی میں کتنی بے قیمت نظر آتی جو رہنائی نگاہوں کے لیے سامانِ جلوہ ہے لباس مفلسی میں کتنی بے قیمت نظر آتی ہے یہاں تو جازبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ یہاں تو جازبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ یہ لڑکی فاقہ کش ہوتی ہے تو بسورہ نظر آتی ہے یہاں تو چارہ سازوں کی آج میں بڑا حساس ہوں چونکہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ میرا آخری مشاعرہ ہے اس کے بعد میرا خیر ختم ہونے والا ہے چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا چارہ چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا ہاں دوہ دو مگر یہ بتلا دو مجھے آرام تو نہیں ہوا چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا ہاں دوہ دو مگر یہ بتلا دو مجھے آرام تو اب تو جس طور بھی گزر جائے کوئی اسرار زندگی سے نہیں اب تو جس طور بھی گزر جائے کوئی اسرار زندگی سے نہیں اس کے غم میں کیا کوئی شکوا بھی اب کسی سے کیا کہنے اس کے غم میں کیا کوئی شکوا بھی اب کسی سے لیکن واقع یہ ہے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا خواب اس حال میں موجود ہے تم جب آؤگی تو کھویا ہوا پاؤگی مجھے نم کونوانے رمز تم جب آؤگی تو کھویا ہوا پاؤگی میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ میں تم جب آؤگی تو کھویا ہوا پاؤگی میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی تم جب آوگی تو کھویا ہوا پاؤگی مجھے میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی میرے کمرے کو سجانے کی تمنہ ہے تمہیں میرے کمرے کو سجانے کی تمنہ ہے تمہیں میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی میرے کمرے میں تم جب آؤگی تو کھویا ہوا پاؤگی مجھے میری تنہائی میں خوابوں کے ساتھ ارے یار علی نے یہ تو غالم سے علم 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 تم جب آؤگی تو کھویا ہوا پاؤگی مجھے سمی بیٹھا ہے تم جب آؤگی تو کھویا ہوا پاؤگی میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے سماتھ فرمائے ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر ان میں ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذین ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر ان میں ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذین اشرتے ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر ان میں ایک رمز ہے ایک رمز ہے ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذہن مشدہ اشرتے انجام نہیں پاسکتا زندگی میں کبھی آرام نہیں کیا کہہ ایک رمز پہنی مرتبہ زندگی میں ایک نم سنا رہا ہوں فارحہ خطی کیوں لکھے جائیں خطی کیوں لکھے جائیں فارحہ نگارینا تم نے مجھ کو لکھا ہے میرے خط جلا دیجے فارحہ نگارینا تم نے مجھ کو لکھا ہے میرے خط جلا دیجے مجھ کو فکر رہتی ہے آپ انہیں گما دیجے آپ کا کوئی ساتھی دیکھ لے تو کیا ہوگا دیکھئے میں کہتی ہوں یہ بہت برا ہوگا میں بھی کچھ کہوں تم سے فارحہ نگارینا اے بنادو کی مینہ اتر بیض نسینا رشک سروی سیمینا میں تمہارے ہر خط کو لوہ دل سمجھتا ہوں میں تمہارے ہر خط کو لوہ دل سمجھتا ہوں لوہ دل جلا دوں کیا میں تمہارے ہر خط کو لوہ دل سمجھتا ہوں لوہ دل جلا دوں کیا جو بھی سطر ہیں ان کی کہکشان ہیں رشتوں کی جو بھی سطر ہے ان کی کہکشاں ہیں رشتوں کی کہکشاں لٹا دوں کیا جو بھی سطر ہے ان کی کہکشاں ہیں رشتوں کی حسین جو بھی سطر ہے ان کی خاصیم بیٹے پچھے میرے بھائیے جو بھی سطر ہے ان کی کہکشاں ہیں رشتوں کی کہکشاں لٹا دوں کیا اے سواد بینائی ان کا جو بھی نقطہ ہے ہے سواد بینائی ان کا جو بھی نقطہ ہے میں اسے گواہ دوں کیا ہے سواد بینائی ان کا جو بھی نقطہ ہے میں اسے گواہ دوں کیا جو بھی حرف ہے ان کا نقش جان ہے جانا نا جو بھی حرف ہے ان کا نقش جان ہے جانا نا نقش جان مٹا دوں کیا لوہ دل جرا دوں کیا کہکشاں لٹا دوں کیا ہر سواد بینہ ہی ان کا جو بھی نقطہ ہے میں اسے گما دوں کیا جو بھی حرف ہے ان کا نقش جان ہے جانانا نقش جان مٹا دوں کیا مجھ کو لکھ کے خط جانم مجھ کو لکھ کے خط جانم اپنے دھیان میں شاید خ inqu 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 اپنے ذہان میں شاید خواب خواب جذبوں کے خواب خواب لمحوں میں یوں ہی بے خیال آنا جرم کر گئی ہو تم اور خیال آنے پر اس سے ڈر گئی ہو تم جرم کے تصور میں گر یہ خط لکھے تم نے جرم کے تصور میں گر یہ خط لکھے تم نے پھر تو میری رائے میں جرم ہی کیے تم نے جرم کے تصور میں گر یہ خط لکھے تم نے پھر تو میری رائے میں جرم ہی کیے تم نے جرم کیوں کیے جائیں جرم کیوں کیے جائیں خط کیوں لکھے جائیں سر یہ پھوڑی ہے ندامت میں نیند آنے لگی ہے فرقت میں وہ خلا ہے کہ سوچتا ہوں میں وہ خلا ہے اس سے کیا گفتو ہو خلوط وہ خلا ہے کہ سوچتا ہوں میں اس سے کیا گفتو ہو میرے کمرے میں میرے یہ اس کمرے میں بیٹھا ہے قاسم علیہ السلیم میرا حجرہ کراچی کا سب سے نمائندہ تخلیقی حجرہ میرے کمرے کا کیا بیان کہ یہاں میرے کمرے کا کیا بیان کہ یہاں خون تھوکا گیا شرارت میں میرے کمرے کا کیا بیان کہ یہاں خون تھوکا گیا روح نے عشقہ فریب دیا روح نے جسم کو جسم کی ادعوت میں اب فقط عادتوں کی وردش ہے اب فقط عادتوں کی وردش ہے روح شامل نہیں شکایت میں اب فقط عادتوں کی وردش ہے اب فقط عادتوں کی وردش ہے یوں شامل اب فقط عادتوں کی وردش ہے یوں شامل نہیں شکایت میں یہ کچھ آسان تو نہیں ہے کہ ہم یہ بات قاسم سنجھتا ہے یا یہ یہ آپ کا سلیم جعفری مردود یہ کچھ آسان تو نہیں ہے یہ میرے میرے میں رہاں رہنا یہ کچھ آسان تو نہیں ہے کہ ہم روح تے اب بھی ہیں مروت میں یہ کچھ آسان تو نہیں ہے کہ ہم روح تے اب بھی ہیں مروت وہ جو تعمیر ہونے والی تھی لگ گئی آگ اس عمارت میں جہدر وہ جو تعمیر ہونے والی اے خدا جو کہیں نہیں موجود اے خدا جو کہیں نہیں موجود کیا لکھا ہے ہماری قسمت میں زندگی زندگی کس طرح بسر ہوگی زندگی کس طرح بسر ہوگی دل نہیں لگ رہا محبت میں آخر ایک غبر آخر سنا رہا ہوں حالت حال کے سبب حالت حال بھی گئی کیا کہنا حالت حال کے سبب حالت حال ہی گئی شوق میں کچھ نہیں گیا شوق کی زندگی شوق میں کچھ نہیں گیا شوق کی زندگی ایک ہی حادثات تو ہے اور یہ عالم گیر تاریخ گیر واقعہ پوری تاریخ کا متبدن انسانیت کی نیاندر سر انسان سے لے کر چھہ ہزار برس کی تاریخ تک یہ واقعہ ہے کہ ایک ہی حادثات تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی بات نہیں سنی ایک ہی حادثات تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی بات نہیں سنی گئی بات نہیں کہی گئی بات بھی تیرے جان جان دل میں رہا عجب سما بات بات بھی تیرے جان ہ سین ہماری رویل گھن ہے اپنا علاقہ ہے اس کا لذب استعمال کیا ہے رویل گھن کا سین خیال زیار میں کینہ بسر شب فراق یہ میرا قاسم کا علاقہ ہے سین خیال زیار میں کینہ بسر شب فراق جب سے وہ چاند نہ گیا جب سے وہ چاند نہیں گیا جب سے وہ چاند نہ گیا اس کے بدن کو دین امود ہم نے سخن میں اور پھر اس کے بدن کے واسطے ایک قبابی سی گئی اس کے بدن کو دین امود ہم نے سخن میں اور پھر اس کے بدن کے واسطے ایک قباب اس کی امید ناس کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ جانگی اس کی امید ناس کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے عمر گزار دی گئی اس کی امید ناس کا ہم سے یہ مان تھا اس کی امید ناس کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے عمر گزار دی گئی عمر گزار دی گئی اس کے وسائل کے لیے اس کے وسائل کے لیے اپنے کمال کے لیے اس کے وسائل کے لیے اس کے وسائل کے لیے حالت دل کہ تھی خراب اور خراب اس کے وسائل کے لیے اپنے کمال کے لیے حالت دل کہ تھی خراب اور خراب تیرا فراغ جانے جاں عشتہ کیا میرے لیے یعنی تیرے فراغ میں خوب خراب پی تیرا فراغ جانے جاں عشتہ کیا میرے لیے یعنی تیرے فراغ میں خوب شر اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر ایک گلی کی بات تھی اور گلی گلی کی بات کرتے ہیں کتنے عشتہ ہوں گے کتنے عطرات ہوں گے کتنے عشتہ ہوں گے کتنے عطرات ہوں گے جانے کیسے لوگ وہ ہوں گے جو اس کو باتیں ہوں گے جانے کہ کیسے لوگ وہوں گے جو اس کو باتے ہوں گے اس کی یاد کی بعد سبا میں اور تو کیا ہوتا ہوگا اس کی یاد کی بعد سبا میں اور تو کیا ہوتا ہوگا یوں ہی میرے بالیں بکرے اور بکر جاتے ہوں گے اس کی یاد کی بعد سبا میں اور تو کیا ہوتا ہوگا صدا بھائی اس کی یاد کی بات ہے صبح میں اور تو کیا ہوتا ہوگا یوں ہی میرے بالیں بکھرے اور بکھر جاتے ہوں گے وہ جو نہ آنے والا ہے نہ اس سے ہم کو مطلب تھا وہ جو نہ آنے والا ہے نہ اس سے ہم کو مطلب تھا آنے والوں سے کیا مطلب آتے ہیں آتے ہوں گے آتے ہیں آنے والوں سے کیا مطلب آتے ہوں گے وہ جو نہ آنے والا ہے نہ اس سے ہم کو مطلب تھا آنے والوں سے کیا مطلب آتے ہیں آتے ہوں یار سنو یارو کچھ تو ہار سناو اس کی قیامت باغوں کا یارو کچھ تو ہار سناو اس کی قیامت باغوں کا وہ جو سمٹتے ہوں گے ان میں وہ تو مر جاتے ہوں گے یارو کچھ تو ہار سناو کیا کہتے ہیں یارو کچھ تو ہار سناو کیا کہتے ہیں یارو آیا یارو کچھ تو ہار سناو اس کی قیامت باغوں کا وہ جو سمٹتے ہوں گے ان میں یا وہ تو مر جاتے ہوں گے مجھ میں کب باقی رہے ہوش و حواس مجھ میں کب باقی رہے ہوش و حواس وہ گھنی پلکیں جو بوجھل ہو چلی مجھ میں کب باقی رہے ہوش و حواس وہ گھنی پلکیں جو بوجھل ہو چلی کھیچنی تھی اپنی تصویر جنوب کھیچنی تھی اپنی تصویر جنوب بیٹھے بیٹھے اس کی ظلفیں کھیچنی کیا کہنے سوالہ سوالہ مجھ میں کب باقی رہے مجھ میں سوالہ سوالہ دادہ زیجی بڑھو وہ جگم کھائیں مجھ میں کب باقی رہے آہا مجھ میں کب باقی رہے ہوش و حواس وہ گھنی پلکیں جو بوجھل ہو چلی کھیچنی تھی اپنی تصویر جنوب بیٹھے بیٹھے اس کی ظلفیں کھیچنی پھر منصور کھائیں ہے منصور جایوید یار یہ کیا بات تصویر کا قصہ کچھ اچھا ٹھیک وہ گھنی ہو گیا اب ایک اور سناؤں ساری اقل و ہوش کی آسائش ہیں ساری اقل و ہوش کی آسائش ہیں ڈاڈر بیٹھو میرا آج بھی تو کرو یار مجھے نین نہیں آتی رات بھر تیرہ برس سے ساری اقل و ہوش کی آسائش ہیں تم نے سانچے میں جنوب کے ڈھال دی ساری اقل و ہوش کی آسائش ہیں تم نے سانچے میں جنوب کے ڈھال دی کر لیا تھا میں نے اہدے ترکیش ساری اقل و ہوش کی آسائش ہیں تم نے سانچے میں جنوب کے ڈھال دی کر لیا تھا میں نے اہدے ترکیش تم نے پھر باہیں گلے میں ڈال دی کر لیا تھا میں نے اہدے ترکیش تم نے پھر باہیں گلے میں ڈال دی یار ایک غزر آئے کچھ غزر دو تیشے بسنا ہو جب مجھے نید آیا کرتی تھی سر ہی اپھوڑی ندامت میں سری اپھوڑی ندامت میں نید آنے لگی ہے فرقت میں کیا کہنے ہیں سری اپھوڑی ندامت میں مجھو بھائی سری اپھوڑی ندامت میں نید آنے لگی ہے ہے فرقت میں ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر سوچتا ہوں تری حمایت میں ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر سوچتا ہوں تیری حمایت میں ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر سوچتا ہوں تیری حمایت میں عشق کو درمیانا لاؤ کہ میں اس کو درمیانا لاؤ کہ میں سیختا ہوں بدن کی عسرت میں کرو درمیانا لاؤ کہ میں سکتا ہوں بدن کی عسرت میں اس کو درمیان نہ لاؤ کہ میں چیختہ ہوں بدن کی عسرت میں چیختہ ہوں بدن کی عسرت میں اس طرح کہ یہ کچھ آسان تو نہیں ہے کہ ہم جانی جی یہ کچھ آسان تو نہیں ہے کہ ہم روٹتے اب بھی ہیں مروت میں کیا کہنے سوالہ 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 یہ کچھ آسان تو نہیں ہے کہ ہم کیا کہنے جو کہا ہے یہ کچھ آسان تو نہیں ہے کہ ہم روٹتے اب بھی ہیں مروت میں وہ جو یہ کچھ آسان یا میری پوری رو بیٹھئی ہے میرا تحضیب بیٹھئی ہے میرا کلچر بیٹھا ہے میں امروح سے آیا ہوں عمرو القیس کی سرزمین میں اگر میں یہاں سے لگیا ہوتا تو یہاں کا شیخ ہوتا میں سید جونے لیا ہوں جماری سوالہ میں ہوتا ہوں یہاں کے سید ہوتے ہیں وہ جو تعمیر ہونے والی تھی وہ جو تعمیر ہونے والی تھی لگ گئی آگ اس عمارت میں کیا کہنے ہیں وہ جو تعمیر ہونے والی تھی لگ گئی آگ اس عمارت میں وہ خلا ہے کہ سوچتا ہوں میں ملک صاحب وہ خلا ہے ملک صاحب ہمارے پاکستان ہے وہ خلا ہے کہ سوچتا ہوں میں اس سے کیا گفتگو ہو کیا کہنے ہیں سوالہ سوالہ وہ خلا ہے کہ سوچتا ہوں میں اس سے کیا گفتگو ہو سرفرز ساکر سنو جا وہ خلا ہے میں ایک باولہ آدمی ہوں اور پرسوں میں صاحبی دیمان ہوا ہوں وہ میرا ملک جو یہاں آیا ہے کراچی سے پاکستان میں یہ ملک صاحب نے پہنچایا ہے وہ ایک منصور جعبید ہے گھنڈا وہ ایک سلیم جعفی ہے وہ خلا ہے کہ سوچتا ہوں میں اس سے کیا گفتگو ہو خلوت میں یارو ایک شیر سنو کہ زندگی زندگی کس طرح بسر ہوگی زندگی زندگی کس طرح بسر ہوگی دل نہیں لگ رہا محبت میں کیا کہنے زندگی کس طرح بسر ہوگی زندگی کس طرح بسر ہوگی دل نہیں لگ رہا محبت میں دل نہیں زندگی کس طرح زندگی کس طرح بسر ہوگی اس کے پہلو سے لکھے چلتے ہیں اس کے پہلو سے یار یار بیٹھے جازی بیٹھا ہے اپنا قاسم ہے تشنار ہے اپنا جوان سنجل ہے کون کون بیٹھے ہونڈے ہمارے اس کے پہلو سے لکھے چلتے ہیں اس کے پہلو سے لکھے چلتے ہیں ہم کہیں ٹالنے سے ٹلتے ہیں میں اسی طرح تو بھلتا ہوں اور سب جس طرح بھلتے ہیں کیا کہیں ٹالنے سے 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 ٹال کی زفر جانی سنو زفر اقبارو شہر بھائی وہ ہے جان اب ہر ایک محفل کی ہم بھی اب گھر سے کم نکلتے ہیں کیا کہنے ہیں وہ ہے جان اب ہر ایک محفل کی ہم بھی اب گھر سے کم نکلتے ہیں کیا تکلف کریں یہ کہنے میں کیا تکلف کریں یہ کہنے میں کیا تکلف کریں داکٹر سنو وہ میرا علاج بھی کرو کیا تکلف کریں یہ کہنے میں جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں کیا تکلف کریں یہ کہنے میں سبالہ 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 کیا کہنے عظم فریاد کیا تکلف کریں جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں کیا کہنے میں بلکل جلتے ہیں با 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 کیا تکلف کریں یہ کہنے میں جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں بلکل جلتا ہوں میں تو بلکل جلتے ہیں ہے اس سے جانے جی سنو میری تصویر کے وجہ مجھے دیکھو کیا تکلف کریں یہ کہنے میں جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں مجروب بھائی خمار بھائی شہزاد بھائی زفر جانے سنو ہے اس سے دور کا سفر در پیش ہے حیث ہے کہنے میں ہے کیا کہنے میں ہے ہم کنے میں ہے کیا کیا کے نا پیش ہے ہے اسے دور تھا سفر در کے ہم سمحالے میں ہے عجب ہے عجب فیصلے کا سہرہ بھی ہے عجب فیصلے کا سہرہ بھی چلنا پڑیے تو پاؤں جلتے ہیں ہے عجب فیصلے کا سہرہ بھی ہے عجب فیصلے کا سہرہ بھی چلنا پڑیے تو پاؤں جلتے ہیں ہے عجب فیصلے کا ہمار بھائی مجیور بھائی آپ سے سکھا ہے بکواس کر رہے ہیں ہے عجب فیصلے کا سہرہ بھی چلنا پڑیے تو پاؤں جلتے ہیں ہو رہا ہوں میں کس طرح برباد کیا کہنے ہو رہا ہوں ہو رہا ہوں میں کس طرح برباد دیکھنے والے ہاتھ ملتے ہیں کیا کہنے ہو رہا ہوں میں کس طرح برباد دیکھنے والے ہاتھ ملتے ہیں تم بنو رنگ تم بنو خشگو ہم تو اپنے سفن میں ڈھلتے ہیں بھائی میرے خواہش یہ ہے میں نے آج پیئے یہ کیا تھا کہ دوبائی میں میرا چکے زہر سانی ہوا ہے جو سلیم جعفری اور منصور جعوید نے کیا ہے کہ میں نئے غزلیں سناؤں گا تو ایک بہت ہی بچپن کے غزل لڑکپن کی یعنی غالم نے سمجھ سے کیاون کی 35 سال پڑھنی غزل یا نئی غزل زفر جان زفر بھائی ہم سب ایک دعا ہوگا ہے زفر عبار اور ہم سب ہمور رہے سنائے جو اپنے شہداد بھائی محاک اٹھا ہے آنگن اس خبر سے آہا آہا بہت عجب فضا تھی سب زندہ تھے بڑا اچھا ماحول تھا ایک خوصوصی فضا پاکستان ہندوستان ایک ہے جب اور میں لڑکا تھا تھا اور عشق کرنے کی بڑی خواہشی تھی میں اظہار محبت سے نفرت تھی محاک اٹھا ہے آنگن اس خبر سے محاک اٹھا ہے آنگن اس خبر سے وہ خوشبو لوٹ آئی ہے سفر سے محاک اٹھا ہے آنگن اس خبر سے محاک اٹھا ہے آنگن اس خبر سے آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے شہر میں پہلی بار صاحب دیوان ہوں پرسو دیوان آئے میرا اور آپ دیوان ہیں کہ تیسری دنی میرا بجو منا رہے ہیں جار کم سے کم دس برس تو انتظار کرتے ہیں یہ مجموعہ انسی برس پہلے آنا تھا لیکن آئے ہے اس کی ویسو منسل جاوید کی اب اس سال وہ بجے آج ملا ہے وہ قاسن نے مجھے بتایا کہ آپ کا مجموع آگیا قاسن محاک اٹھا ہے آنگن اس خبر سے وہ خوشبو لوٹ آئی ہے تشنہ جانی جدائی نے اسے دیکھا سرے بام میرنٹ کے ایک محلے میں جدائی نے اسے دیکھا سرے بام دریچے پر شفق کے رنگ برسے جدائی نے اسے دیکھا سرے بام منسل جاوید دریچے پر شفق کے رنگ برسے میں اس دیوار پر چڑھتا گیا تھا یہ شیریہ جیب ہے میں اس دیوار پر چڑھتا گیا تھا اتارے کون اب دیوار پر سے اتارے کون اب دیوار پر سے ہاں میں اس دیوار پر چڑھتا گیا تھا بیری کی پیڑڑ اور لین کی پیڑڑیں پنجام میں ہوتے ہیں نہیں ہوتے میں اس دیوار پر چڑھتا گیا تھا اتارے کون اب دیوار پر سے گلا ہے ایک گلی سے شہرے دل کی گلا ہے یار ہم چشمہ لانے کا بڑی بھری بات گلا ہے ایک گلی سے شہرے دل کی میں لڑتا پھر رہا ہوں شہر بھر سے گلا ہے گلا ہے ایک گلی سے شہرے دل کی گلا ہے ایک گلی سے شہرے دل کی میں لڑتا پھر رہا ہوں شہر بھر سے کیا کہنے ہائے ہائے اسے دیکھے زمانے بھر گئے چاند اسے دیکھیں ملک صاحب آپ غور فرمارے ہیں اسے دیکھیں اگر آپ تعاون کریں تو ہاری محپد کامیاب ہو جائیں اسے دیکھیں زمانے بھڑ کا یہ چاند ہماری چاندنی سائے کو ترسے اسے دیکھیں زمانے بھڑ کا یہ چاند ہماری چاندنی سائے کو ترسے میرے مانند لوگ پڑھتے ہیں میری مانند میرے مانند گزرا کر میری جان میرے مانند گزرا کر میری جان کبھی تو خود بھی اپنی رہ گزر سے کیا کہنے ہیں میرے مانند گزرا کر میری جان کبھی تو خود بھی اپنی رہ میں تھک گیا ایک اور یار یہ قاسم جو ہے یہ بہت میرے جنگل کا شریف ترین جو عادم ہے وہ قاسم ہے تشنہ گھنڈا ہے مگر میں قرون تھا یار یہ قاسم کیا چاہتا آپ اچھا قاسم میں وہ سنا ہوں وہ سنایتا ہوں بھائی ایک سامنے آگئی آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ عاشق بھی کبھی ضرور کرتے ہیں معشوقوں پر یہ تجھرہ میں آپ کو سنا رہا ہوں اس کا عنوان سزا اچانک مجھو بھائی نے فرمایا تھا کہ تم مجھے ضرور پڑھنا ہر بار میرے سامنے آتی رہی ہو تم ہر بار میرے سامنے آتی رہی ہو تم ہر بار تم سے مل کے بچھڑتا رہا ہوں میں تم کون ہو یہ خود بھی نہیں جانتی ہو تم تم کون ہو میں کون ہوں یہ خود بھی نہیں جانتا ہوں میں تم کون ہو یہ خود بھی نہیں جانتی ہو تم میں کون ہوں یہ خود بھی نہیں جانتا ہوں میں تم مجھ کو جان کر ہی پڑی ہو عذاب میں تم مجھ کو جان کر ہی پڑی ہو عذاب میں اور اس طرح خود اپنی سزا بن گیا ہوں میں تم مجھ کو جان کر ہی پڑی ہو عذاب میں اور اس طرح خود اپنی سزا بن گیا ہوں میں تم جس زمین پر ہو میں اس کا خدا نہیں تم جس زمین پر ہو میں اس کا خدا نہیں بس سربسر عذیت و آزار ہی رہو تم جس زمین پر ہو میں اس کا خدا نہیں پس سر بسر عزیت و آزار ہی رہو بیزار ہو گئی ہو بہت زندگی سے تم بیزار ہو گئی ہو بہت زندگی سے تم بیزار ہو گئی ہو تو بیزار ہی رہو تم کو یہاں کے سایہ و پڑتوں سے کیا غرض تم کو یہاں کے سایہ و پڑتوں سے کیا غرض تم اپنے حق میں بیس کی دیوار ہی رہو میں ابتدائش سے بے مہر ہی رہا یہ بھی اور تقریق صاحب زندگی کی میں ابتدائش سے بے مہر ہی رہا تم انتہائش کا میار ہی رہو تم خون تھوکتی ہو یہ سن کر خوشی ہوئی تم خون تھوکتی ہو یہ سن کر خوشی ہوئی اس رنگ اس عدا میں بھی پرکار ہی رہو میں نے یہ کب کھا تھا محبت میں ہے نجات میں نے یہ کب کھا تھا کہ محبت میں ہے نجات میں نے یہ کب کہا تھا وفادار ہی رہو میں نے یہ کب کہا تھا محبت میں ہے نجات میں نے یہ کب کہا تھا وفادار ہی رہو اپنی متائشوں لٹا کر میرے لئے اپنی متائشوں لٹا کر میرے لئے بازار ارتفات میں نادار ہی رہو میں نے یہ کب کہا تھا محبت میں ہے نجات میں نے یہ تب کہا تا وفادار ہی رہو جب میں تمہیں نشات محبت نہ دے سکا جب میں تمہیں نشات محبت نہ دے سکا غم میں کبھی سکون رفاقت نہ دے سکا جب میں تمہیں نشات محبت نہ دے سکا غم میں کبھی جب میں تمہیں نشات محبت نہ دے سکا جب میں تمہیں نشاطر محبت نہ دے سکا غم میں کبھی سکون رفاقت نہ دے سکا جب میرے سب چراغ تمنہ ہوا کے ہیں مجرو بھائی کمار بھائی جب میرے سب چراغ تمنہ ہوا کے ہیں جب میرے سارے خواب کسی بے وفا کے ہیں جب میرے سب چراغ تمنہ ہوا کے ہیں جب میرے سب چلا کے تمنا ہوا کے ہیں جب میرے سارے خواب کسی بے وفا کے ہیں پھر مجھ کو چاہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں پھر مجھ کو چاہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں تنہا کرانے کا تمہیں کوئی حق نہیں کوئی تعلق ہی نہ رہے کوئی تعلق ہی نہ رہے جب کے سبب بھی واقع ہو کوئی تعلق ہی انور کوئی تعلق ہی نہ رہے جبکہ سب اب بھی باقی ہو کیا میں اب بھی زندہ ہوں کیا تم اب بھی باقی ہو واہ 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 کیا کہنے جان صاحب واہ 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 انجلہ دکھاؤ کوئی تعلق ہی نہ رہے کوئی تعلق ہی نہ رہے کیا کہنے باقی ہو کیا میں اب بھی زندہ ہوں کیا تم اب بھی باقی ہو عجب تھا اس کے دلداری کا انداز یہ ہم غریب آدمی ہیں سید ہیں مولائی ہیں بھنگ پیتے ہیں عجب تھا اس کے دلداری کا انداز عجب تھا اس کے دلداری کا انداز وہ برسوں بعد جب مجھ سے ملا ہے عجب تھا اس کے دلداری کا انداز وہ برسوں بعد جب مجھ سے ملا ہے بھلا میں پوچھتا اسے تو کیسے متائے جان تمہارا نام کیا ہے عجب تھا اس کے دلداری کا انداز وہ برسوں بعد جب مجھ سے ملا ہے بھلا میں پوچھتا اسے تو کیسے متائے جان تمہارا نام کیا ہے ہم بھی یہاں کے ہیں ہم بھی یہاں کے ہیں ہم بھی یہاں کے ہیں ارے بری جان وہ مشکل معاملہ ہے اب میں بھائی پڑھتے رہی ہے جان بھائی پڑھتے رہی ہے ابھی بھائی نکالوں سوچوں کہاں کے ہیں یہی کہاں کے ہیں حالت ایک غلص دورانا ہوں کہ حالت حال کے سبب حالت حال بھی گئی حالت حال کے سبب حالت حال بھی گئی شوق میں کچھ نہیں گیا شوق کی زندگی گئی شوق میں کچھ نہیں گیا شوق کی زندگی گئی ہز کروں کہ تیرا فراق جانے جان عشت تھا کیا میرے لئے تیرا فراق جانے جان اب میں کیا کر رہا ہوں یہی کہیں اب آپ مجھے ہود کریں میں آدھی ہوں کہ میں بہتر دی ہو جاتا ہوں ابھی سناتا ہوں جاری ترہیت رحم کروں پر اب سناتا ہوں اب سنیا ایک گلی تھی جب اس سے ہم نکلے ایک گلی تھی جب اس سے ہم نکلے ایک گلی تھی جب اس سے ہم نکلے ایسے نکلے کہ جیسے دم نکلے ایک گلی تھی جب اس سے ہم نکلے ایسے نکلے کہ جیسے دم انور غاؤں ایک گلی تھی جب اس سے ہم نکلے ایسے نکلے کہ جب ہمیں دکھی آئے کہ ہم یہاں سے گئے تھے اسی سرزمین سے اور میں مظلوم ترین زبان کا شائر ہوں کچھ زبان پہ لانت اور جولیلے پہ لانت ایک گلی تھی جب اس سے ہم نکلے ایسے نکلے کہ جیسے دم نکلے پوچھے عردو جتا پوچھے عردو جتا اس میں زرف جانا ترہ کے خم نکلے پوچھے عردو جتا اس میں زرف جانا ترہ کے خم نکلے جو پھرے دربدر یہاں وہ لوگ جو پھرے دربدر یہاں وہ لوگ اپنے باہر بہت ہی کم نکلے جو پھرے دربدر یہاں وہ لوگ جو پھرے دربدر یہاں وہ لوگ اپنے باہر بہت ہی کم نکلے جن سے دل کا معاملہ ہوتا جن سے دل کا معاملہ ہوتا یہاں بہت کم ہی ہے یہاں سے ہم نکلے سوری اب ایک آخری سے سنیے آگ دل شاعر میں لگی جس دن آگ جس شاعر میں لگی جس دن سب سے آخر میں ماں سے ہم نکلے آگ دل شاعر میں لگی جس دن سب سے آخر میں ماں سے ہم نکلے جون یہ جو وجود ہے یہ وجود جون یہ جو وجود ہے یہ وجود کیا بنے گی اگر اہدم نکلے دون یہ جو وجود ہے یہ وجود کہ ہم میں غلط سراؤں میں نے چیز آرہا ہے پہلے سراؤں دیکھ حالت حال کے سبب حالت حال ہی گئی حالت حال کے سبب شوق میں کچھ نہیں گیا شوق کی زندگی گئی اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر ایک گلی کی بات تھی اور گلی گلی گئی واہ 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 اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر اس کی گلی سے اٹھ کے ہم جد کہوں اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا ایک گلی کی بات تھی ایک گلی کی بات تھی اور گلی گلی گئی مجھے اچھے سنیں آپ سین خیال یار میں کین بسر شب فراغ سین خیال یار میں کین بسر شب فراغ جب سے وہ چاند نہ گیا جب سے وہ چاند نہیں گئی سین خیال یار میں کین بسر شب فراغ جب سے وہ چاند نہ گیا جب سے وہ چاند نہیں گئی اس کی امید ناس کا مجھ سے یہ مان تھا کہ آپ اس کی امید ناس کا مجھ سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے عمر گزار دی گئی اس کی امید ناس کا مجھ سے ایمان تھا کہ آپ اس کی امید ناس کا مجھ سے ایمان تھا دیدہ جانی اور قاسم صاحب بھائی اس کی امید ناس کا مجھ سے ایمان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے عمر گزار دیگئی کیا کہنے کیا کہنے مجھ سے یہ مانگ تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے عمر گزار دی گئی بعد بھی تیرے جانے جان دل میں رہا عجب سما بعد بھی تیرے جانے جان دل میں رہا عجب سما یاد رہی تیری یہاں پھر تیری یاد بھی گئی بعد بھی تیرے جانے جان قاسم صاحبائے بعد بھی تیرے جانے جان دل میں رہا عجب سما یاد رہی تیری یہاں پھر تیری یاد بھی گئی اس کے بدن کو دی نمود ہم نے سخن میں اور پھر اس کے بدن کو دی نمود ہم نے سخن میں اور پھر اس کے بدن کے باستے ایک قباب سنی گئی اس کے بدن کو دی نمود ہم نے سخن میں اور پھر اس کے بدن کے باستے ایک قباب سنی گئی اس کے مسار کے لیے پائیں پی میرا یا میں یہاں بہتبار شاید نہیں ہوں جب مجھے پیاس رہے گی میں پانی پیوں گا اس کے وسار کے لیے اپنے پہمال کے لیے یارو شے سنو ہم بہت چھوڑے چھائے ہیں مگر ہم اردو زبان کی روحیت کی روحیت کی روح ہیں اور گھاڑے میں اس کے وسار کے لیے اپنے کمال کے لیے حضرت جی ہم جا دو اس کے وسار کے لیے اپنے کمال کے لیے حالت دل کے تھی خراب اور خراب کی گئی اس کے مسار کے لیے اپنے کمال کے لیے حالت دل کے تھی خراب اور خراب اس کے بدن کو دی نمود ہم نے سخن میں اور پھر اس کے بدن کے واسطے تیرا فراق جان جان عشتہ کیا میرے لیے یار میں تو سیئر آج ہوں یار میں شرابی ہو گیا کوئی تو وجہ ہو گیا تیرا فراق جانے جان عشتہ کیا میرے لیے عشتہ کیا میرے لیے تیرا امجد سنو آجا ندا اس کا تیرا فراغ جانے جان تیرا فراغ جانے جان ایشتا کیا میرے لئے یعنی تیرے فراغ میں خوب شراب پی گئے تیرا فراق جانے جان رشتہ کیا میرے لئے یعنی تیرے فراق میں خوب شراب جون جنوب زرد کے خات بسر یہ دکھ اٹھا جون جنوب زرد کے شمال کے معنی دو ہیں سم اور بعد شمال جون جنوب زرد کے خات بسر یہ دکھ اٹھا موجے شمال سبز جان آئی تھی اور چلی گئی حضرات ہم محترم جون علیہ کے بے پناہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے بہت ہی کثیر تعداد میں اشار سنا کر ہمارے سامین کو نوازا اور مشاعرے کو بلند کیا اور کچھ اٹھا سانا کھیں action سانا کر سلام جنوب زرد کے go pup جنوب زرد کے ساک ساک جنوب زردği